ایسی سی کا بڑا ایکشن امپائرز کو سخت سزا جی ہاں امپائرز نے پاکستانی کپتان پاکستانی ٹیم کے خلاف بڑی سازش کی صاف ناٹ اوٹ تھا ہے دیکھئے آپ نے یہاں پہ کومنٹس میں بتانا ہے کیا یہ آؤٹ ہے یا ناٹ اوٹ آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے اگر یہ ناٹ اوٹ ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے لائک لازمی کر دینا ہے اگر سبسکرائب کو بٹن نہیں دبایا تو ابھی سبسکرائب کو بٹن دبا دینا ہے دیکھئے یہاں پہ سیچویشن کچھ ایسے بنی ہے کہ بنگلہ دیشی کپتان نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد شان مسود از ایک کیپٹن ونڈون پوزیشن پہ ہیں اور یہاں پہ ان کی ایج نہیں ہوئی تھی یعنی سمپلی بیٹ پہ بال لگی نہیں ہے جہاں جو آن فیلڈ امپائرز ہیں ان کو پتا تھا کہ بیٹ پہ بال نہیں لگی تو انہوں نے ناٹ ہوت دے دیا جہاں بنگلہ دیشی کپتان کو لگا کے شاید یہ آؤٹ ہے تو انہوں نے لیٹ ایک ریویو لیا شاید ان کو بھی کونفیڈنس نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے لیٹ ریویو لیا جب ریویو لیا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو صاف ناٹ ہوت ہے حالانکہ جو تھرڈ امپائر تھا اس نے within 3 یا 4 سیکنڈ ایک ہی انگل سے یہ دیکھ کے بتا دیا کہ یہ آؤٹ ہے حالانکہ صاف پیٹس پہ بال لگ رہی تھی یہ سب کو پتا ہے شان مسود دریسنگ روم میں جب واپس کے ہیں وہ اسی طرح ہیلمٹ پین کے گلاف پین کے کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھ لو بھئی یہ صاف ناٹ ہوتا ہے ان کو یہی امید تھی کہ یہ دوبارہ ان کو بیٹنگ کے لیے بلایا جائے گا اور امپائرز ہی بھی ریکویسٹ کر رہے تھے یعنی امپائرز ان کی ٹھیک لڑائی بھی ہوئی ہے اور امپائرز کے ساتھ بحث ہوئی ہے کہ بھئی یہ کیسے آؤٹ ہو سکتا ہے یعنی کوئی ایک ریزن جب آپ کے پاس درجنوں کیمرہ انگلز ہیں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے آپ اگر انی سو بیس کے اندر یا انی سو تیس کے اندر اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں انی سو چوبیس کے اندر یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں آج سے سو سال پہلے تو تب پھر بادمندی ہے گیا پتا ہے پوری دنیا یعنی نہ صرف بنگلہ دیش کے اپنے پلیئرز بلکہ ان کی میڈیا ان کے لوگ اگر بنگلہ دیش کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو اس نے کومیٹس میں خود بھی بتانا ہے کہ یہ ناٹ اٹیک آؤٹ ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو یہ فائدہ ہوئے اس کے باوجود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ صاف ناٹ اٹھ ہے انڈیا والے کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کہہ رہے ہیں یعنی پوری دنیا سے یہ اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر امپائرز نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ٹیکنالوجی پہ پیسہ ویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو ٹیکنالوجی کس لیے دی گئی ہے آپ کو ٹیکنالوجی اس وجہ سے دی گئی ہے کہ آپ کم از کم اس کو یوس کرو اور امپائرز کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور کوئی فکسنگ نہ کرسکے امپائرز نے جب اس طرح کی فکسنگ کرنی ہے اس طرح کی دھندلی کرنی ہے جہاں بیٹ کے ساتھ بال لگی نہیں ہے چاریں دور جا رہی ہے بیٹ سے اور جا کے وہ پیٹ کے ساتھ لگ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ال بی ڈی وی اٹھ ہو جاتا دیکھئے بہت زیادہ بال ہائٹ پہ تھی اس نے پانچ فٹ اوپر سے جانا تھا بال نے تو ال بی ڈی وی کا تو سوچی نہیں جا سکتا ایج کا اٹھ دی ہے جو کہ ایج تھی نہیں سو یہاں پہ آئی سی سی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس امپائرز کو کیا سزا دینی چاہیے دیکھئے آپ پانچ میچ کی سزا دے دیں گے پانچ میچ کیلئے نکال دیں گے آپ اس پہ ہنڈر تھوزنڈ ڈالرز کا فائن لگا دیں گے آپ اس پہ یہ چھوٹی موٹی سزا سے ان امپائرز کو کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ان کو پیچھے سے بڑی اموٹ ملی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے ان کو سخت سزا دینی ہے 2019 کا ورلڈ کپ نیوزیلینڈ جیتا تھا آپ نے انگلینڈ کو دے دیا اس امپائرز کو سزا نہیں دی اس وجہ سے یہ امپائرز بار بار غلطی کرتے ہیں ایک کو اگر پانچی ہوگی تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے